سیونی کے بعد سیدھے میڈل ایسٹ آپ کو لیے چلتے ہیں اسرائیل اور حجب اللہ کا ایک دوسرے پر تابر توڑ حملہ جاری ہے اور اسی بیچ اسرائیل نے بیروت میں پھر بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کی سینہ نے ڈرون سے مسائل دا گی ہے جس میں تین لوگ غائل ہوئے حملے کے بعد کی جو تصویر آئی وہ حیران کرتی ہے اسرائیل کے حملے کے بعد ہر کمپ مج گیا لوگ وہاں سے بھاگنے لگے وہیں جو اسرائیل کی بھائی سینہ کی ٹیم ہے وہ حجب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے آئی ڈی اف نے بیروت میں حجب اللہ کے پندرہ ٹھکانوں کو زمی دوس کرنے کا دعویٰ کیا ہے دو دن میں اسرائیل کی بھائی سینہ نے حجب اللہ کے ہتھیاروں کے فیکٹری ہتھیاروں کے گودام آتنکیوں کے ٹھکانے انہیں نشانہ بنایا ہے تو اسرائیل کی سینہ نے ڈرون کے ذریعے مسائل دا گی ہے اور اب یہ جو سنگھرش ہے وہ لگاتار اب دونوں طرف سے بڑھ رہا ہے چوت طرفہ حملوں سے گھرا ہوا اسرائیل چاروں طرف لگاتار حملے کر رہا ہے اور سوال وہی کیا ورلڈ وار تھری پہلے کوشن مارک لگا تھا اب ایکسکلیمیشن لگا ہے باقی آپ سمجھتا ہے اس بیچ لیبنان سے اسرائیل پر بڑا ہوای حملہ ہوا ہے حجب اللہ نے اسرائیل کے ہائیفا کے پاس تابڑ توڑ راکٹ دا گئے ہیں اس کے بعد ہڑکم مچا ہوا ہے خبر یہ کہ حجب اللہ نے قریب 20 راکٹ دا گئے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل میں سائرن کی آواز سنی گئی لیبنان کی طرف سے تابڑ توڑ ہوای حملے تین بڑے سسٹم ہیں اسرائیل کے پاس اس طرح کے حملوں سے نپٹنے کے لیے ایک آئرن ڈوم ہے ایک ڈیویڈ سلنگس ہے جو ہوای حملوں کا اس طرح کے ہوای حملوں کا مقابلہ کرتا ہے تو لیبنان سے یہ تابڑ توڑ ہوای حملے اسرائیل پر ہوئے ہیں وہیں اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نصر اللہ کا اترادھکاری اور حجب اللہ کا نیا چیف ہاشیم سیف الدین بھی مارا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ حجب اللہ کے بڑے نیتاؤں بڑے جو نیتاؤں ہیں وہ خفیہ ہیڈکورٹر میں بیٹھا کر رہے تھے اور اسی دوران اسرائیلی سینہ نے ہوای حملہ کیا اور حجب اللہ کے خفیہ ہیڈکورٹر کو اڑا دیا اس حملے میں ہاشیم سیف الدین کی بھی موت ہو گئی ہے ہجب اللہ چیف نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ہاشیم کو چیف بنایا گیا تھا ہاشیم سیف الدین نصر اللہ کا بھائی تھا اور اپنے بھائی کی طرح ہاشیم بھی ایک مولوی تھا لیبنان میں اسرائیل کا آپریشن نیو آرڈر پار ٹو بیروت میں مارا گیا نصر اللہ کا اترہ دھکاری ہاشیم سیف الدین بھی ہوا ائر سٹرائک کا شکاہ کیا حجب اللہ کے انت کا ٹائم آ گیا حجب اللہ کے لیے یہ خبر صدمے کے جیسی ایک طرف حجب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کے جنازے اور اسے سپوردے خاک کرنے کی تیاریاں چل رہی تھیں تو دوسری طرف بیروت میں ہوئے ایک ہوای حملے میں ان کے اترہ دھکاری ہاشیم سیف الدین کو بھی اسرائیل کی سینہ نے موت کی نیند سلا دیا ہے اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حسن نصر اللہ کے اترہ دھکاری ہاشیم سیف الدین کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے یہ حملہ اس وقت کیا جب ہاشیم سیف الدین ہزب اللہ کے سینئر نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر رہا تھا اسی دوران بیروت کے دکھنے علاقے میں موجود اس بنکر پر حملہ کیا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد ہزب اللہ کے سپریم ریڈر کے طور پر ہاشیم سیف الدین کی ہی تاج پوشی ہونی تھی ساری تیاریاں پوری کر لی گئی تھی ہاشیم سیف الدین نصر اللہ کی موت کے بدلے کی سوگند بھی لے چکا تھا لیکن اس سے پہلے کی یہ سوگند پوری ہوتی وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں انڈر گراؤنڈ بنکر میں مارا گیا ہاشیم سیف الدین نصر اللہ کا رشتے کا بھائی تھا اور نصر اللہ کی ہی ترہیں دھار میں گروہ کا اہدہ رکھتا تھا امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہاشیم سیف الدین کو دوہزار سترہ میں آتنگ کی خوشت کیا تھا اسی سال جون میں ہاشیم اس وقت سرکھیوں میں آیا تھا جب ہزب اللہ کی ایک کمانڈر کی موت کے بعد اس کے جنازے پر ہاشیم نے اسرائیل سے بدلے کے لیے ایک ڈرانے والا محسس دیا تھا ہاشیم نے کہا تھا دشمن کو رونے اور ولاب کرنے کے لیے تیار ہونے دو ہاشیم سیف الدین کے بیان اس کی کٹڑتا کو ظاہر کرتے تھے حال ہی میں ہاشیم سیف الدین نے دہیاہ میں ایک آوجن کے دوران فلسطین کے سمرتن میں کہا تھا ہمارا اتحاس ہماری بندوں کے ہمارے راکٹ آس کے ساتھ ہے اتنا ہی نہیں ہاشیم سیف الدین امریکہ کے خلاب بھی لگاتار مکھر رہا ہے دوہزار سترہ میں ایزب اللہ پر امریکی دباؤ کے بارے میں اس نے تدکالین راستر پتی ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاب بھی بڑھکانے والا بیان دیا تھا ٹرمپ کے نجرت طوالہ یہ مانسک روپ سے وکشپت باغل امریکی پرشاسن ہمارے پرکنوٹ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اس طرح کے کاروائی ہزب اللہ کے سنکلپ کو اور مضبوط کرے گی لیکن اب خبر یہی آ رہی ہے کہ ازرائیل کی ایک زبردست سٹرائک میں صحف الدین کو مار گرائے گیا ہے یعنی ازرائیل کے ارادے بھی بہت صاف ہیں کہ جو ہزب اللہ کی کماند سمح لے گا وہ مار آ جائے گا اور ازرائیل کے پورو پردان منطری اےہود براک نے ایران کو دھمکی دی ہے براک نے کہا ہے کہ ازرائیل کو ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کرنا چاہیے ایران کے خلاف جنگی بھی ساتھ بچ چکی ہے اب کی بار ایران میں مچے گا ہاہاکار امریکہ کو مل گیا موقع ایران پر کسے گا نیا شکنیا تہران کو جلانے کا انتظام پورا ہو چکا ہے بائیڈن نے ایران کو پاشان یوپ میں پہنچانے کی اسم کھالی ہے امریکہ نے ازرائیل کے ہتھیاروں کے گودام تھسا تھس بھر دیئے تو کیا اس بار جنگ میں امریکہ ازرائیل کے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ میں کھڑا ہوگا ساتھ میں یودھ لڑے گا اور ازرائیل کے ساتھ میں مل کر ایران پر سب سے بڑا حملہ کرے گا ارب میں چھڑے مہاید پر سرکشہ پریشت کی بیٹک میں امریکہ نے ساپ کہا کہ سرکشہ پریشت کے لیے یہ ایران کے خلاف بولنے کا وقت ہے امریکہ نے تال ٹھوک کر کہا کہ وہ پوری طرح سے ازرائیل کے ساتھ ہے امریکہ نے ایران کے آئی آر جی سی پر اترکت پرتبند لگانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے ایران کو موجودہ حالات کے لیے جواب دے ڈھہرانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے آروپ لگایا کہ ایران ہماس کو فنڈنگ کرتا ہے ایران شپنگ نیٹورک کو اصطر کرنے کے لیے پوٹیوں کا سمرتن کرتا ہے امریکہ نے ایرانی سینا آئی آر جی سی پر ہزباللہ کو مدد کا آروپ لگایا اور کہا کہ آئی آر جی سی نے پریشت کے پرستاؤ کا اُلنگھن کیا ہے سرکشہ پریشت کی بیٹک میں امریکہ نے ایران کو سافتور پر چتا دیا کہ حالات سے کھلوار مت کروں ایران نے اسرائیل کے خلاف جو جنگ چھیڑی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایران کے سپریم لیڈر خامنےی کو بھی ہے اور نیتن یاہو کو بھی ہے ایران جانتا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے مسائلوں کو روکنے کی طاقت نہیں ہے ایسے میں جب جب اسرائیل تہران پر بے حساب بارود برسائے گا تو پورا تہران دھواں دھواں ہو جائے گا دو دن پہلے ایران نے اسرائیل پر دو سو بلسٹک مسائلیں ایک ساتھ داغ دی تھی کامنےی نے سوچا تھا کہ ان کی دو سو مسائلیں تیلیویب میں تباہی مچا دیں گی وہ بھی تہران میں تباہی کا توفان مچا کر ایران کو ازرائیل سے زیادہ خوف امریکہ سے جو ایران کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھا ہے اسی لیے خامنےی باکھلائے ہوئے ہیں اور امریکہ کو ارب کی دھرتی سے ہٹنے کے لیے اس پر حالات خراب کرنے کے آروپ لگانے شروع کر دی ہیں شرشون رو از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برخورد ها حالت کی امریکہ پر ایران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا امریکہ نے ازرائیل کے ساتھ مل کر کمر توڑ پلٹوار کا اشارہ کر دیا ہے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں ہائی لیول میٹنگ بلا کر ازرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے بائیڈن نے ازرائیل پر ہوئے حملے کی خطیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاڑی کے سبھی یوئیس بیس پر ہائی الیرٹ کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ ازرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ خاڑی میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے ایران کے ساتھ یود کا دم بھننے والا طاقتور ترکی بھی امریکا کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو در ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارا میں اپنے بھاشن میں یہ در بیان کیا اردوان نے نیتنیاؤو کو ڈائریک دھمکی دے کر ترکی کو ٹارگٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردر مالیدر اسلام دنیاسی اینی شکل دردار وطن سوون مطلقہ لیبنان حلقı وحکومت نین یانندہ مالیدر بیس ترکیہ ویٹرک ملیتی ورکی بو زور گنریندے سنیوک تراشت کے منج سے نیتنیاؤو نے ایران کو پہلے ہی چتابنی دی تی کہ اسرائیل پر حملہ کرنا ایران کی سب سے بڑی بھول ہوگی باوجود اس کے ایران نے اسرائیل کو دہلانے کی کوشش کی لیکن اب حملے کی باری اسرائیل کی ہے اور جھیلنے کی باری ایران کی